اسلام علیکم دوستو میں عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لبرڈ اور بجید پیروٹ امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے اور آپ کے برز بھی ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لبرڈ کے بیبی ایکسپائر ہو جاتے ہیں کچھ دوست کہتے ہیں کہ جب بندوں میں سے باہر نکلتے ہیں تب ایکسپائر ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دس سے پندر دن کے ہو کر پھر ایکسپائر ہو جاتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ان سبی کنڈیشنز کے بارے میں بتاؤں گا کہ لبرڈ کے بیبی کیوں ایکسپائر ہوتے ہیں ان کی وجوہات اور ان کا علاج کیا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے لبرڈ کے بیبی کبھی ایکسپائر نہیں ہوں گے اگر آپ میری بتائی ہوئی بات پر عمل کریں گے تو دوستو ویڈیو کو اسکیپ نہیں کرنا ویڈیو کو مکمل باج کرنا ہے تب ہی آپ کو سمجھ آئے گی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بین بھائیوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیپ چینل سبکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نیٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو فرنڈز آپ لوگوں کو صرف چار باتوں کا خیال لگنا ہوگا اگر آپ چار چیزوں کا خیال لگتے ہیں تو آپ کے لبٹ کے چکس کبھی ایکسپائر نہیں ہوں گے ان لبٹ جتنے چکس نکالیں گے وہ سارے کے سارے انشاءاللہ سے سیلف ہو کر باہر آئیں گے مٹکیوں سے ان چار باتوں میں اگر کوئی بھی بات آپ لوگوں نے میس کر دی اگنور کر دی تو آپ کے لبٹ کے چکس ایکسپائر ہو جائیں گے دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف دوستو ان چار باتوں میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے خوراک خوراک آپ کو اچھی طریقے سے خیال لکھنا ہے آپ جانتے ہیں کہ لبٹ کو سب سے زیادہ خوراک کی نورت تب ہوتی ہے جب اس نے چکس نکالے ہوتے ہیں اور ان کے چکس کی بھی جو برداشت ہوتی ہے وہ کام ہوتی ہے بھوک کے معاملے میں اگر آپ لوگوں نے ذرا سی بھی لا پروائی کی خوراک کے معاملے میں تو لبٹ بی بی ایکسپائر ہو جاتے ہیں بھوک کی وجہ سے دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب لبٹ کے بچے نکل آتے ہیں تو سورڈ فوڈ کو لازمی دینا ہوتا ہے لبٹ کی سورڈ رون میں بہترین خوراک ایک فوڈ اور گندم ہے ایک فوڈ میں کیلشم اور پروٹین وافر مقدار میں ہوتا ہے جس سے چکس کی گروہ اچھی ہوتی ہے اور وہ جلدی نشنما پاتے ہیں سورڈ فوڈ میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا دن میں اگر تین مرتبہ بھی آپ کو ڈالنی پڑی تو آپ نے ان کو ڈالنی ہے اس سے آپ کو ہی فیدہ ہوگا کیونکہ آپ لوگ جتنی اپنے برز کی کیر کریں گے اچھی ڈائیٹ دیں گے ان کو تو آپ کے برز آپ کے پاس اتنی اچھی بریڈ کریں گے آپ کو ڈھیٹ سارے چکس دیکھنے کو ملیں گے اور آپ کو سیزن میں بہت زیادہ فیدہ ہوگا دوستو جب آپ دیکھیں گے لبٹ کے چکس پندرہ دن کے ہو گئے ہیں تو آپ لوگ سورڈ فوڈ میں کالے چنے بھی ایڈ کر لیں اس کے بھی بے شمار فیدے ہوں گے آپ کے برز کے لئے دوستو دن میں کسی ٹائم آپ ان کو گرین فوڈ میں پالک بھی ڈال سکتے ہیں یعنی کہ وقفے وقفے کے ساتھ آپ ان کو سورڈ فوڈ اور گرین فوڈ ڈالیں گے تو فوڈ کے حوالے سے آپ کے لبٹ کے چکس کبھی ایکسپائر نہیں ہوں گے اور یہ میں گرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں دوستو اس کے بعد دوسری نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے ٹمپریچر ٹمپریچر اگر آپ لوگ مٹین نہیں رکھتے تو آپ کی خوراک ڈالنے کا بھی کوئی فیدہ نہیں ہے آپ کی خوراک ڈالتے ہوئے بھی اگر ٹمپریچر ٹھیک نہیں ہے تو لبٹ کے چکس گرمی کی وجہ سے ایکسپائر ہو جائیں گے اور اگر سردیاں ہیں تو سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی مر سکتے ہیں گرمی میں ٹمپریچر آپ لوگوں نے اٹھائی سے اوپر نہیں جانے دینا اور سردیاں میں بائی سے نیچے نہیں آنے دینا اگر سردیاں کا موسم ہے تو آپ اپنے لابٹس کی کلونی یا کیج کو پولیتین پیپر سے اچھی طرح ڈھام دیں اکسیجن کے لئے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں باقی سارا ڈھام دیں اس سے آپ کا ٹمپریچر کافی ہاتھا کنٹرول ہو جائے گا اگر آپ کا کلونی کیج بہت بڑا ہے تو آپ اس میں ہیٹر بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہیٹر لگاتے وقت آپ نے اس بات کا خیار لگنا ہے کہ کلونی کے اندر کسی قسم کی گیس بننا نہ شروع ہو جائے ہیٹر کو آپ نے اپنی نگرانی میں لگانا ہے اور ساتھ ساتھ چیک کرتے رہنا ہے جب ٹمپریچر نارمل ہو جائے تو ہیٹر کو باندھ کر دیں اگر آپ کا کیج چھوٹا ہے تو آپ لوگ سو وات کا بلا بھی یوز کر سکتے ہیں دوستو گرمی میں آپ لوگ ائر کولر کا استعمال کر سکتے ہیں اور آپ لوگ کلونی کیج ایسی جگہ پر بنائیں جہاں پر دھوپ نہ آتی ہو گہری چھاؤں ہو اگر گہری چھاؤں ہوگی تو ٹمپریچر کافیات تک منٹین رہے گا دوستو تیسری نمر پر جو چیز ہے وہ ہے نیسٹنگ میٹیریل بعض لوگ اپنے لابرز کو اتنی زیادہ نیسٹنگ دے دیتے ہیں کہ لابرز مٹکی یا بوکس کو بلکل بند کر دیتے ہیں یعنی کہ نیسٹنگ اتنی زیادہ کار لیتے ہیں کہ نہ تو کچھ دکھائی دیتا ہے اور نہ روشنی اور ہوا اس کے اندر جا سکتی ہے گھٹے گا اور گھٹن کی وجہ سے بیبی ایکسپائر ہو جائیں گے سردیاں میں نیسٹنگ مٹیریل اتنا کام بھی نہ دیں کہ جب لابرز کے بیبی ڈرابنگ کریں تو وہ اس میں جزہ بھی نہ ہوں اور نمی بنتی رہے نمی بیبی کو چڑھتی رہتی ہے یعنی کہ جو گیلا پن ہوتا ہے اس وجہ سے بیبی کو زیادہ ٹھانڈ لگ جاتی ہے اور وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں اس لئے نیسٹنگ اتنی دیں تاکہ گرمیوں میں زیادہ گرمی نہ لگے اور سردیوں میں زیادہ سردی نہ لگے دوستو چوتھے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے روشنی اگر روشنی کا تناسب نہیں ہوگا آپ کی کلونی کیج میں آپ نے کیج ایسی جگہ پر رکھا ہوا ہے جہاں پر روشنی نہیں جاری وہان دے رہا ہے تو یہ جو تین باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ ان کا خیال لگتے ہیں اور چوتھی چیز کو جو کہ روشنی ہے اس کا خیال نہیں رکھتے تو اس سے بھی آپ کے بیبی ایکسپیر ہو سکتے ہیں کیونکہ دوستو جب چکس نکلتے ہیں تو اگر روشنی ہوگی تو فیمیل اپنے چکس کو روشنی کی وجہ سے دیکھ سکے گی اور ان کو فیڈ کروا سکے گی فیمیل کو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا چکس بھوکا ہے وہ اس کے نیچے ہے یا سائیڈ پر پڑا ہے یہ بھی فیمیل دیکھ لیتی ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چکس ایک سائیڈ پر ہو جاتے ہیں اور فیمیل کو پتہ نہیں لگتا چونکہ اندھیرہ ہوتا ہے اس وجہ سے بیبی نظر نہیں آتا اور فیمیل اس کو فیڈ نہیں کروا سکتی جس وجہ سے وہ بھوک سے مر جاتا ہے تو دوستو اس لئے روشنی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے آپ کے کیج میں روشنی کے لیے آپ کلونی میں یا کیج میں ایک بلب لگا دیں تاکہ اس کی روشنی سے برز اپنے بچوں کو دیکھ سکیں اور ان کو فیڈ کروا سکیں دوستو اگر آپ ان چار باتوں کا خیال رکھیں گے ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لب بٹس کے چکس کبھی ایکسپیر نہیں ہوں گے دوستو یہ تو تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک باسا نہیں پہنچ سکے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ